ہلو دوستو میرا نام ہے گورب اور ایک بار سے سواگت ہے میرے چینل پر سو آج میں یہاں بنا رہا ہوں پیس پلاو بہت سمپل ایزی اور یمی ریسپی ہے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے باسمتی رائز مٹر جنگر کالی پیز سماؤن لیمن ایک بے لیف دالچینی لانگ کالی مرچ ہری لائچی بڑی لائچی جیرہ مرچ اور پیاج یہاں میں نے پیاج کو سلائز کر لیا اور مرچ کو میں نے ہاف میں کھٹ لیا یہاں پر میں نے ایٹ کی ہے چار ٹیپل سپون گھی دیسی گھی لے لیجی ہم یہاں پر دوسرا کوئی نہ لے گھی کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس میں آپ ایٹ کریں سارے ہول کھڑے میں سالے جیرہ دالچینی لائچی کالی مرچ لانگ تیش پتر اور آخری میں بڑی لائچی اس کو آپ ہاف کھٹ لینا بیچ میں سے باتل کٹ مار لینا اس کے اندر اب یہاں ایٹ کریں آپ اپنے سلائٹس آنیم پیاج کو اچھے سے تھوڑی دیر بھون لیجی میڈیم فلیم پر اور ساتھ میں اس پر ملا گی ہری مرچ 3 سے 4 مرچ تک آپ اس کو یہاں پر پکائیے لو فلیم پر جب آپ کے پیاج اچھے پک جائے تو اس میں ایٹ کریں مٹر اور حضر لسن کا پیسٹ تین سے چار منٹ کے بعد آپ کے جو ہے یہاں پر مٹر بلکل پک گئے ہیں بس جب آپ کے مٹر ہو گئے تو اس میں آپ ایٹ کریں رائس اس کو میں نے دھو کر ایک وقت نکال لیا تھا بس اس کو ہلکے سے سلول سولی آپ نکس کر لیجی تاکہ سارے چاول کے دانے پورا گھی جو ہے اس میں مل جائے اچھے سے مکس کرنے کے لارے اس میں آپ ایٹ کریں دو کپ پانی اور فلیم کروکی اپنے ہائی پھر یہاں اس میں ایٹ کریں نمک اور نمک کے ساتھ ایٹ کریں لیمن جوز بس اس کو سلولی دھیرتے لے مکس کر لیجی اور فلیم کو ہائی پھر رکھ کر اس کو پکنے دیجئے جب تک کہ اس میں اُبال نہ آجائے اُبال آنے کے بعد آپ اپنے فلیم کو کر دیجئے لو اور اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لیے اور پکائیں جب آپ کے دس منٹ کمپلیٹ ہو جائے تو فلیم کو آف کر دیجئے اور یہاں پر آپ کو پندرہ میرے تک اس کو کھول لانی ہے پندرہ میرے تک کھول کے دیکھیں گے تو آپ کا پلاو ملے پچی اس طرح سے دیکھ ایک دانا جو ہے پک چکا ہے بلکل میں چی پانی نہیں ہے کھلا کھلا سا پلاو بنایا ہمارا یہ دیکھیں تو آپ اس ریسپ کو بنائیے اور مجھے بتائیے آپ کو یہ ریسپ کیسے لگی اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ان جہاں سے زیادہ شیئر کریں موسیقی